اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں مانینور ناظرین لیبیا سے جو ہے جنان جانے والی کشتی جو ہے ساس و مسافر کے ساتھ روپ گئی اور جو لوگ ریکوور ہوئے ہیں یا جو لوگ پاکستانی ملے میں ان کے نام بھی اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اور ناظرین یہ جو کشتی اوڑی ہے ڈوپی ہے اس میں جو ہے اٹھائیس جو ہے پاکستانی ایک ہی خاندان کے تھے اور وہ جو تھے زیلا کوٹلی کے پن ڈال نامی ایک گاؤں سے تھے اور ان کی تحصیل جو ہے خویرٹا ہے کوئی تحصیل وہاں سے تھے اور ان میں سے جو ہے میرے خیال میں دو ریکوور ہوئے ہیں اور تقریباً تین سو چار پاکستانی جو ہے ڈوبے ہیں اور ابھی تک جو ہے صرف اور صرف بارہ جو ہے ریکوور ہوئے ہیں اور باقی کا پتہ نہیں جن آٹھ تقریباً لاشیں جو ہے برامد ہوئی ہیں اور جو ریکوور ہوئے ہیں میں آپ کو ان کے نام آناؤنس کر دیتا ہوں ناظرین جو بھی جن کے بھی جو ہے پیارے جو ہے جاہر رہتے یونان اور وہ جو ہے میڈیا اور جو ہے پاکستانی سفارت خانوں کے رابطے میں ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے یوٹیوپرز جو آپ کو آگاہ کریں ان سے بھی رابطے میں رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے ورسا کے نام سینڈ کر دیں کم سے کم آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے مجھے کومنٹس میں بتا دیں اپنے جو بھی آپ کے جو ہے پیارے لاپتہ ہوئے ہیں یا جو ہے یونان جا رہے تھے لیویا سے تو ان کا نام کومنٹس کر دیں جیسے ہی مجھے جو ہے ان کے بارے میں پتا چلے گا تو میں آپ کو جلد ہی آگاہ کروں گا اور شاید میں آپ کو اپنا آپ مجھے کومنٹس ضرور کیجئے گا ناظرین سب سے پہلے جو ہیں محمد عرفان ہے اور بشیر حمد ان کے والد صاحب کا نام ہے اور کوٹلی سے ہیں یہ حبیب الرحمان اور ان کے والد کا نام ہے حبیب تو دوسرے ہیں حمزہ اور ان کے والد کا نام ہے عبدالغفور اور اسد خان گجرات سے ہیں اور سانی فاروق احمد شہif پورا، سانی یعنی ان کا نام ہے اور فاروق احمد ان کے والد کا نام ہے زاہد اکبر، زاہد ان کا نام ہے اور اکبر ان کے والد کا نام ہے شہif پورا سے ہیں مہتاب علی منڈی باہدین سے ہیں یہ بلانگ کرتے ہیں یہ جا رہے تھے یونان اور جاười دوسرا مرے پاس نام ہے جی آہ رانا نصیر احمد آہ رانا نصیر ان کا نام ہے اور احمد ان کے ابو کا نام ہے یہ سیال پور سے بلاؤنگ کرتے ہیں ناظرین ایک ہی خاندان کے اٹھائیس لوگ جو ہے ڈوبے ہیں اور ان میں سے جو ہے دو ریکوار ریکوار ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے ہمیں جب ہماری کشتی ڈوب رہی تھی پانچ دن جو ہے ہم جو ہے یونان میں جو ہے سمجھ لیں کہ جو ہے کشتی کا انجن خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے تیرتے رہیں اس کے بعد جو ہے کشتی پر جو ہے یونانی فوج یونانی جو ہے پولیس نے جو ہے دھاوہ بولا اور پہنچے پکڑنے کے لیے تو مسافروں میں کھلبلی مچے جس کی وجہ سے جو ہے کشتی جو ہے توازن نہ رکھتے ہوئے یعنی توازن ایک طرف گیا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گی اور کشتی الٹتے ٹائم جو ہے ڈوبتے ٹائم ہمارے پاس جو ہے دو جہاز یونانی فوج اور یونانی حکومت کے تھے جو کہ ہمیں بچا سکتے تھے لیکن جو ہے تقریباً ایک سو بارہ تیرہ یا پچاس کے قریب جہاں لوگوں کو بچائے گا باقی لوگوں کو جان بوجھ کرنے بچائے گا اور فی حفاظتی چیزیں بھی موجود تھیں ہمیں نہیں بچائے گا اب تک جو ہے تقریباً جو ہے ایک سو کے قریب جہاں لاش نے اسی کے قریب جہاں لاشیں نکال لی گئی ہیں اور یونانی گورنمنٹ جو ہے وہ مانگ رہی ہے ڈی این اے یعنی ان کے بھائی جن کے جو ہے لا پتہ ہوئے ان کے ڈی این اے اور جو ہے اس کے طرح جو ہے ویڈیفیکیشن ہوگی کہ کس کی لاشیں کیونکہ لاشیں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے شناخت کے قابل نہیں ہیں تو جو ہے انہوں نے ڈی این اے مانگ لیا ہے اور اب بھی یونان کے ایک شہر میں جو ہے میں نے ابھی رپورٹ دیکھی تو یونان کے ایک شہر میں وہاں پر جو ہے لاشوں کی تصدیق کی جاری ہے ابھی جو ہے لاشوں کو تلاش کرنے کا عمل جو ہے بند کر دیا گیا ابھی دو سو اٹھانوے جو ہے لوگ لا پتہ ہیں اور ان کا کچھ نہیں پتا کہ لاشیں کہاں گئیں اور کیونکہ تقریباً چھے کلومیٹر سمندر کی گہرائی ہے وہاں پر تو لاشوں کو ڈھوننا آسان نہیں ہے ناظرین خاص طور پر بہت سا جو ہے مجھے کومنٹس کریں اور ہو سکا جلد اور جلد میں ان کو جو ہے لائن پہ لوں یا تو جیسے ان کی انفارمیشن ملتی ہے تو ان کے جو پیارے ہیں ان کے نام میں ان کو جو ہے جلد ان کی جو ہے انفارمیشن ان کو آگاہ کروں ناظرین اگر بھی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی